اتحاس میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خوبصورتی کی دنیا دیوانی ہیں آج ہم آپ کو اتحاس کی ایسی تین سب سے خوبصورت عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے اور انہیں لے کر کافی بار لڑائیاں بھی ہوئی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان تین اسٹریوں کے بارے میں نمبر ایک رانی پدمنی چتوڑ کی مہارانی رانی پدمنی اتحاس کی سب سے خوبصورت رانیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے وہ اتنی خوبصورت تھی کی انہیں دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے اور ان پر سبھی فیدہ بھی تھے مغل باشا علاؤدین کھلجی بھی انہیں پانے کے لیے آٹھ مہینے تک چتوڑ کی سیمہ پر لڑائی کرتے رہے لیکن رانی پدمنی نے کامیب نہیں ہونے دیا اور ان کے ساتھ انہیں مہیلانوں بھی خود کو آگ کے سپدر کر دیا نمبر دو جودہ بھائی جودہ ایک ہندو راجہ کی بیٹی تھی اور بھیت خوبصورت تھی ان کی خوبصورتہ کی چچہ دور دور تک تھی اور ان کی خوبصورتی پر کئی راجہ مہت تھے اس میں بھارت پر مغل سلطنت کے سلطان اکبر کا راج تھا اکبر نے جودہ کو ایک میلے میں دیکھا تھا اور انہیں دیکھتے ہی مہت ہو گئے اکبر ان کی خوبصورتی سے اتنے پرباہویت ہوئے کہ انہوں نے جودہ کو پانے کے لیے آمیر پر آکمرہ کر دیا اپنے راجے کو بچانے کے لیے جودہ کے پیتا کو جودہ بھائی کی شادی اکبر سے کرنی پڑی حالانکہ بعد میں اکبر نے ہندو مسلم بھائی چارے کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا اور وہاں بھارت کے اچھے راجاؤں میں سے ایک ہوئے نمبر تین شہجادی فیروجہ شہجادی فیروجہ کا بھی اتھیاس کی سب سے خوبصورت مہلاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے شہجادی فیروجہ اللہ او دن کھجلی کی سرگی بیٹی تھی جسے جالور کے کانرد دیو کے بیٹے ویرم دیو سے پریم ہو گیا تھا پر جب کھل جی کو پتا چلی کہ ان کی بیٹی ایک ہندو راجکمار سے پریم ہے تو ویرم دیو کا ود کروا دیا اس کے بعد فیروجہ نے بھی آدمتیا کر لی تھی ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینلوں کا سبسکرائب جلوڑ کریں دھنیاواد